اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں ایک طرف طاقت کا کھیل اور دوسری طرف حقیقی آزادی کی جدو جہد اور جنگ اپنے فائنل لیکن سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اچانک اپنے تین چار ٹاؤٹ صحافیوں اور کچھ نیم ٹاؤٹ صحافیوں کو کمپنی نے خبر فیڈ کی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو آخری دو سے تین ہفتے دیے گئے ہیں کمپنی کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ آپ ہماری شرائط پر ڈیل مان لیں یہ حکومت چلنے دیں ورنہ آپ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور فیض حمید کے ساتھ ہوگا اور اگر آپ ڈیل کر لیتے ہیں تو فیض حمید کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ پینڈنگ رکھ دیا جائے گا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سازی جسے اگر میں کروڈ الفاظ میں بولوں تو ایک تلوار لٹکا کے رکھی جائے گی کہ جس وقت عمران خان اعتجاج کی بات کریں گے کوئی ایسی بات کریں گے تو فوراں دوبارہ سے اس کیس کو چلانا شروع کر دیا جائے گا یہ خبریں آ رہی ہیں ٹاؤٹوں کے ذریعے باہر اور یہ ایک ٹاؤٹ نے بات نہیں کی بلکہ کئی پرانے ٹاؤٹوں نے یہ بات کی ہے پھر اس کے بعد کچھ اور خبریں آتی ہیں اور ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا جواب بتا دیتا ہوں عمران خان کا کل کا یہ ٹویٹ ہے جو ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آیا ہے ظاہر اپروو ہو کے آتا ہے اس میں لکھا ہے کہ جیسے کیوس جبر ظلم بڑھ رہا ہے میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مضبوطی سے یہ ڈیمانڈ کریں اور تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر کریں پارلمنٹ میں کریں پروینشل اسمبلیز میں کریں سڑکوں پر کریں تین چیزیں مانگیں رول اف لا یعنی قانون کی بالا دستی تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور ہمارا چوری شدہ میڈٹ واپس کیا جائے یہ جو تین ڈیمانڈ کا چارٹر عمران خان نے دیا ہے ہم اس سے بلکل پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہماری ڈیمانڈ ہیں یہ کمپنی کو عمران خان کا افیشل جواب ہے جو ڈیل ڈیل کا شور بچا رہی ہے منڈیٹ کی واپسی سے کم پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے پریزنلز کی رہائی منڈیٹ کی واپسی اور رول اف لاو پھر اس کے بعد کچھ صورتحال مزید سامنے آتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سسٹم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر چلا نہیں جا سکتا لیکن سسٹم کو فیس سیونگ چاہیے سسٹم کو فیس سیونگ کیوں چاہیے اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں ٹرمپ آئے یا نہ آئے امریکہ میں اتنا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے رجیم چینج کر کے اور جتنے بلیٹنٹ طریقے سے کیا ہے اور جتنا قانون اور آئین توڑنا پڑ رہا ہے وہاں کا جو عام کانگریسمن یا سینیٹر ہے وہ یہ سب دیکھ کے دنگ رہ گیا ہے کہ کس حد تک ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں آواز اٹھ رہی ہے وہاں پر اس حد تک آواز اٹھ رہی ہے کہ اب یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد کے کردار ہیں امریکہ میں ان کے داخلے پر پبندی ہو ان کی جہدادوں کی کرکی ہو ان پر بین لگے یہ سارا کچھ جس میں حافظ اور باجوہ اور اس طرح کے سارے کردار آئیں گے اور اس طرح میں نواز شریف زرداری شباز شریف بلاول موسن نکوی جیسے لوگ آئیں گے تو ٹرمپ آئے یا نہ آئے امریکہ کے اندر بھی موڈ چینج ہو رہا ہے بلکہ ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا ویکی لیکس نے اسے پوسٹ کیا ہے ویکی لیکس جس نے امریکہ کی سب سے بہت ہی سیکرٹ جو کینالز تھی ریویل کی تھی جس کے بعد اس کے آنر کو بڑا عرصہ ایک جیل میں رکھا گیا اس میں ایک کہانی بتائی گئی ہے کہ کیسے امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کروایا اور جیسے رجیم چینج آپریشن کروایا اس نے پھر سٹیپ وائز اس نے بتایا کہ کیسے خان کی لڑائی ہوئی اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کرتی تھی پھر امریکہ نے ٹانگڑائی اسٹیبلشمنٹ کو انکریج کیا اسٹیبلشمنٹ نے جا کے امران خان کی حکومت گرا دی تو امریکہ کے اندر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے یہاں واضح کر دیا گیا کہ امریکہ کا کردار تھا امران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن میں اور سبسیکوینٹلی جو کچھ ہوا تو دباؤ بڑھ رہا ہے اب کمپنی کو فیس سیونگ چاہیے کہ اگر تو اس دباؤ کی وجہ سے کمپنی کو امران خان کو ریلیز کرنا پڑ جاتا ہے فار ایزیمپل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی جو لوگوں نے خط لکھا چونسٹھ پینسٹھ لوگوں نے کانگریس من ویومن نے اس کے بعد امریکی حکومت نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور ان کے مطابق اس رابطے کے بعد بشرا بی بی علیمہ خان اور ان کی دوسری بین عزمہ خان کی رہائی ہوئی لیکن امران خان کو پھر بھی رہا نہیں کیا گیا یہ ان کا دعویٰ میرا نہیں ہے کیونکہ امران خان کی جو قید ہے اور جو باقی پلٹیکل پریزنرز ہیں خاص طور پر امران خان کی قید کو تو یونائٹیڈ نیشن کا ورکنگ گروپ کہہ چکا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر قید ہے اب یونائٹیڈ نیشن کا ورکنگ گروپ ایک بات کر چکا ہے تو امریکہ میں تو اس کو بڑی ویٹیج دی جاتی ہے خاص طور پر ایک عام لیجسلیٹر جو ہے وہ تو بڑی اہمیت دیتا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں مانتی یہ الگ بات ہے لیکن کمپنی پر دباؤ پڑڑا ہے اب چاہیے فیس سیونگ اب امران خان کا امریکی دباؤ کے تحت اگر باہر آتے ہیں یعنی ٹرمپ جیت جاتا ہے وہ ہاتھ اٹا لیتا ہے یا وہ کہتا ہے کیا جرنیل انکار کر سکیں گے امریکی صدر کو میں پھر دوراتا ہوں مشاہد حسین سید جو نون لیگی ہیں ان کے مطابق ٹرمپ پاکستان میں ایک بندے کو جانتا ہے جس کا نام ہے امران خان جسے وہ اپنا دوست کہتا ہے تو بہت فرق پڑے گا لیکن کیا یہ دباؤ کمپنی برداشت کر سکتی ہے کیونکہ کمپنی امریکہ کی مرضی کے بغیر چھینک بھی نہیں مارتی سانس بھی نہیں لیتی جب دوہزار اکیس میں امران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کا نعرہ لگایا تھا تو اس وقت میں نے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ امران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ تو بول دیا لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے خلاف جانے کی عادت نہیں ہے کیا وہ یہ ایبسلوٹلی نوٹ کا بوجھ اٹھا سکیں گے اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے بلکہ یہ لیٹ گئے امریکہ کے سامنے ابھی بھی اگر امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے گا یا دباؤ نہیں آتا چلیں امریکہ اپنا دست شفقت اٹھا لیتا ہے دونوں صورتوں میں کمپنی یتیم ہو جائے گی تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے آثار بتا رہے ہیں کہ کمپنی دباؤ میں ہے شدید پریشان ہے خاص طور پر انہیں ٹرمپ کی جیت سے بڑا خوف ہے ٹرمپ کمپنی سے پہلے بھی قابو نہیں ہو رہا تھا ٹرمپ نے پچھلی بار آتے سات پاکستان پر سینکشنز لگائی تھی امران خان نے آنے کے بعد حالات ٹھیک کیے تھے ورنہ کمپنی تو سب کچھ لٹوا بیٹھی تھی ٹرمپ کے سامنے ہماری ہتھیاروں کی سپلائی ہمارے پارٹس ایڈ سب ٹرمپ نے بند کر دیا تھا تو ایسی صورتحال میں کمپنی امریکہ کا کمز کم دباؤ برداشت نہیں کر سکتی یا امریکہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی یعنی ہم امریکہ کا فرنٹ ہیں بیسیکلی یہاں پر ہماری کمپنی امریکہ کا فرنٹ ہے اگر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ٹرمپ آگے آ جاتا ہے یاد رکھیں ٹرمپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لے کر آئے گا ٹرمپ اگر جیتا تو خواتین کی بنیاد پر نہیں جیتے گا بلکہ ہارے گا اس بنیاد پر انٹی ایمیگرینٹ اس کی سوچ ہے اس کی بنیاد پر وہ جیتے گا وہ جیتے گا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ وہ اس ملک کو سیکیورٹی ایجنسیز کے چنگل سے ازاد کروانے کے نارے پہ جیتے گا یہ نارہ کسی ایجنسی کو پسند نہیں ہے نہ سی آئی اے کو پسند ہے نہ آئی ایس آئی کو پسند ہے تو پھر ٹرمپ اپنی مرضی کرے گا وہ جنگیں ختم کرنا چاہتا ہے وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنا چاہتا ہے وہ رشیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات جارتی سطح پر تو خراب رکھے گا جنگ کی طرف کبھی نہیں جائے گا تو ٹرمپ بزنس مین ہے پاکستان پر بڑا اثر پڑے گا تو اس ساری لمبی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خبریں اڑوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو آخری تین ہفتے دے دیا گئے ہیں نوٹ کریں آج سے لے کر تین ہفتے بعد تک امریکہ میں تمام الیکشن ریزرٹس ایوریتھنگ سب کچھ فائنل ہو چکا ہوگا اصل میں کمپنی اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کون جیتے گا فائنل نمبر کس کے پاس ہوگا کون جنوری میں حلف اٹھائے گا امریکہ کے صدر بننے کا یہ ہے ساری گیم اس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے یہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل یہ سب ردی کی ٹوکری میں جائے گا اور اسی سے آگے جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس پانچ تاریخ کو ہونے جا رہا ہے جیوڈیشل کمیشن جس طرح چھبیسویں آئینی ترمیم میں تشکیل دیا گیا ہے اس میں جیوڈیشل کمیشن کا سربراہ ہوگا وہ آئینی بینچ کا سربراہ جاج ہوگا یعنی آئینی بینچ تو ہے ہی نہیں تو عجیب مسئلہ آگیا ہے کہ مرگی پہلے تھی ارنڈا پہلے تھا والا مسئلہ یعنی لکونہ ہے چھبیسویں آئینی ترمیم میں اگر جس منیب اختر اور منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ غیر قانونی ہے کیونکہ اصل میں جس جج کو ہونا چاہیے تھا آئینی ترمیم کے مطابق وہ تو ہے ہی نہیں اور ہم اپنی مرضی سے ایسے ہی تو نہیں بنا سکتے تو بڑے مسئلے بنیں گے حکومت کوشش کرے گی کہ وہ آئینی بینچ میں اپنی مرضی کے ججز بٹھا لے اوپر یا یا فریدی ہوں اور نیچے تین چار اپنی مرضی کے ججز ایک آد منصور علی شاہ کو ڈال لیں اور تین اپنی مرضی کے بنا کے آئینی بینچ مینج کر لیا جائے یا یا فریدی کا یہ پہلا بڑا امتحان ہے اگر وہ یہاں پہ سرنڈر کرتے ہیں تو اس کا ہنڈر پرسنٹ مطلب ہوگا کہ وہ ایک ڈیل کے تحت چیف جسٹس بنے ہیں اگر یہاں وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آگے بھی سٹینڈ لیں گے اور جو رائٹ فولی چیف جسٹس بننا چاہیے تھا کیا وہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے گا یا وہ چیف جسٹس بنے گا اور یا یا فریدی آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے کچھ ایسا ہو سکتا ہے اگر یا یا فریدی ڈیل کر کے نہیں آئے کیونکہ جو بندہ تین سال کے لیے چیف جسٹس بنا ہو کوئی بھی حکومت اس سے بگاڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ بھی حاضر سروس چیف جسٹس ہے جتنے مرضی پر قطر دیں بڑی طاقت ہوتی ہے چیف جسٹس کے پاس تو دیکھتے ہیں کہ یا یا فریدی کیا کرتے ہیں اور یہ جو انتظار حسین پنجوتھا کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی یا یا فریدی کا امتحان ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا